آج جس شخص کا دن ہے محمد علی جنہ کا وہ شخص اے ٹو زی جو کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا اور جو اس کے خلاف کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے وہ غلط بس پہ سوا تھے وہ تاریخ کے غلط دورائے پہ کر رہے تھے جو جنہ صاحب کو قید عظم صاحب کو اپوز کر رہے تھے اور یہ جناب ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے نہ صرف ریلیجیس لوگوں میں لبرل مطلب بڑے رکھے لوگ لاؤ کے طالب علم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم وہ کہتے ہیں جی قید عظم صاحب نے یہ کیوں کیا قید عظم صاحب نے وہ کیوں کیا میں ان لوگوں کو یہ ویڈیوز دکھاتا ہوں جب مار پڑتی ہیں مسلمانوں کو ہندوستان میں اور ان کو ان کی ایڈنٹیٹی کی بنیاد پہ پکڑا جاتا ہے سارے موقع میں صرف ایک مسلمان مذہبی تشخص والا اس کو گرفتار کر کے دے جاتے ہیں میں کہتا ہوں اس لیے قید عظم نے پاکستان مانگا تھا علامہ اقبال کی بہت سی شاعریہ ہے جو صرف لگتا ہے بعض دفعہ کے یار کون اس مایار پر اترے گا لیکن میں جب قید عظم کو دیکھتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال کا ایک ایک شیر اس مرد مومن میں فٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے او حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم رض میں حق و باطل وہ تو فولاد ہے مومن کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان مومن ہے تو خود آپ ہے تقدیر الہی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروزہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی جس سے جگرے لالا میں تھندک ہو وہ شمنا دریاؤں کے دل جس سے دہر جائیں وہ توفان کون ہے کہ سوائے قائد عظم کے اور دو چیزیں میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ آپ علامہ اقبال صاحب کی پوہم پڑھیں مسجد کرتبہ اس سے زیادہ خوبصورت تشریح مسجد کے جمالیاتی پہلو کی کہیں آپ کو نہیں ملے گی جو اقبال نے مسجد کرتبہ میں کی ہے تیرے دروبام پر وادی ایمن کا نور تیرا منارے بلند جلوہ گہے جبرائیل تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان وہ مسجد کرتبہ ہے جسے اقبال نے بار جبرائیل میں لکھا ہے اور مومن کی دیفنیشن کی ہے علامہ اقبال صاحب نے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ خالب و کار آفری کار کشاہ و کار ساز اور اس میں علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ وہ مومن کا اجازم ہے تو جب بھی مسجد کرتبہ پڑھیں یہ ذہن میں رکھیں آپ پاکستان کو پڑھ رہی ہیں اور جب بھی مسجد کرتبہ کا مومن پڑھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ محمد علی جنات کو پڑھ رہی ہیں تو محمد علی جنات کو تو آج بہتر سال بعد محبوبہ مفتی نے بھی مانا ہے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے بھی مانا ہے شیخ عبداللہ کے بیٹوں نے محمد علی جنات کو پڑھے